آپ انہیں اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا ان سے ملنے والے لوگ سمجھتے ہیں لڑکیوں کی بات الگ ہے ان کے دور میں لڑکیاں جب ان کی فلمیں دیکھنا جاتی تھیں تو وہ اصل میں ان کے ساتھ ڈیٹ پر جایا کرتی سچ دھچ کر انہیں لگتا کہ یہ گرو کالر والی شرٹ یہ ہیر سٹائل پردے کی طرف سے ان کا سر جھٹکنا پل کے جھکانا مسکرانا سب کچھ ان کے لیے ہے دیبانگی کا عالم یوں تھا کہ ان کی سفید گاڑی کا رنگ لڑکیوں کی لپسٹک سے لال ہو جایا کرتا گاڑی گزر جاتی تو پیچھے اڑنے والی دھول سے لڑکیاں اپنی مانگ بھر لیتی کہیں بھی جاتا ہے کہ اس دور میں لڑکیاں انہیں خون سخت لکھتی تھیں ان کی تصویر سے شادی بھی کرتی تھیں گھون کہیں یا اپنا طور راجش خنہ اپنی پہلی مووی کے شوٹ سے لے کر آخری تک ہمیشہ سیٹ پر لیٹ پہنچے پہلے دن ایک سینئر ٹیکنیشن نے پوچھا کہ لیٹ کیوں آئے راجش خنہ نے جواب دیا کریئر ایک طرف اور میرا لائف سٹائل ایک طرف میں کسی کے لیے بھی اسے بدل نہیں سکتا نمازکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑی بھارت کی احتیاسی کہانیاں آج اٹھارہ جولائی ہے اور آج کی تاریخ کا سمند اس ابھی نیتہ کے ندھن سے ہے جسے بولی وڈ کا پہلا سوپر سٹار کہا جاتا ہے کنگ آف رومانس کہا جاتا ہے لیکن اکیلے پن اور فلوپ کریئر کی بڑی مثال کے وطور اس کے آخری دنوں کی کہانیاں بھی باچی جاتی ہیں شروعات سے پہلے آپ کو ایک کام کی جانکاری دے دیں فلموں سے جڑا ایسے کس سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کتاب کا نام ہے بھولی بسری یادیں جسے لے کر آئے ہیں کوکو ایف ایم ہندی میں اپلد اس کتاب سے راجیش کھنہ سے لے کر رشی کپور کے قصے آپ کو مل جائیں گے سننے کو ساتھ ہی کوکو ایف ایم کا اگر آپ پریمیم سبسکرپشن لینا چاہتے ہیں اور پہلے پانسو لوگوں میں سے ہوتے ہیں تو آپ کو پچاس فیصد کی چھوڑ بھی مل جائے گی اس کے لئے آپ کو ڈالنا ہوگا ایک کوڈ کوڈ ہے لٹی فیفٹی لٹی فائیف زیرو واپس لوٹتے ہیں راجیش کھنہ کے قصے پر پیدائش راجیش کھنہ کی پیدائش 29 ڈسمبر 1942 کو پنجاب کے امرت سر کی تھی راجیش کا اصلی نام جتن کھنہ تھا ایک نزیہ کی رشتدار نے گود لیا تھا انہیں نے راجیش کا پالن پوشن بھی کیا کم انہوں میں اپنی قابلیت پہچاننا بڑی بات کہی جاتی ہے بچپن کا دور گزرا تب تک راجیش بھی ایکٹنگ کا شوق اور ہنر پہچان چکے تھے راجیش کھنہ کے جیون پر پترکار یاسر عثمان نے ایک کتاب لکھی تھی راجیش کھنہ کچھ تو لوگ کہیں گے یاسر کے مطابق سال 1965 میں United Producers and Film Fair Association کی طرف سے ایک talent and program ہوا تھا اس گروپ میں بی آر چوپڑا جی پی سی پی اور شکتی سامن جیسے دگج لوگ تھے یہ سب لوگ مل کر ابھی نئے کی نئی پرتبھائیں کھوج رہے تھے اس کانٹیس میں راجیش نے اپنے تھیٹر کے بک کا ایک ڈائلوگ سنایا اور راجیش کو سلیک کر لیا گیا کہا جاتا ہے کہ دس ہزار میں صرف آٹھ لوگوں کو چنا گیا تھا اس طرح راجیش کی بڑے پردے پر انٹری کا راستہ کھلا راجیش کھنہ کی پہلی فلم تھی آخری خط یاسر کے مطابق راجیش کو جی پی سیپی نے پہلی فلم دی تھی جس کا نام تھا راج اس میں راجیش کا ڈبل رول تھا اس کے بعد چیتن آنند نے اپنے فلم آخری خط کے لیے سائن کیا حالانکہ یہ مووی سال 1966 میں راج سے پہلے ہی ریلیز ہو گئی اور فلاپ رہی فلم آرادنا سے راجیش لانچ ہوئے تھے سال 1979 میں آرادنا ریلیز ہوئی یہ فلم شرمیلا ٹیگور کے لیے بنائی گئی تھی وہ لیڈ رول میں تھی راجیش کو ان کے پتی کا کردار ملا تھا بعد میں تیہ ہوا کہ بیٹے کا کردار بھی راجیش کو ہی دے دیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن فرق پڑا مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا تو لوگ شرمیلا کو چھوڑ راجیش خنہ کو ڈھونڈنے لگے آرادنا مووی کو ہی راجیش خنہ کی اصل لانچنگ مانا جاتا ہے لانچنگ مطلب بھی سمجھئے کہ اس فلم کی سفلتہ کے بعد راجیش خنہ کو راشتری اس طر پر پہچانا جانے لگا اس کے بعد سال 1979 سے 1975 کے بیچ راجیش خنہ نے لگا تھا اور تیرہ سے چودہ فلمیں سوپر ہٹ دیں ہر فلم ایک سے بڑھ کر ایک بلوک بسٹر ہوتی لوگ ایک تھیٹر میں آرادنا دیکھ کر نکلتے اور دوسرے تھیٹر میں دو راستے دیکھنے چلے جاتے ہر تھیٹر پورے سال میں چھے سے سات فلمیں راجیش کی ہی دکھا رہا تھا دیش بھر میں بچوں کا نام راجیش رکھا جا رہا تھا یہ وہ دور تھا جب جیتیندر کے بچپن کے دوست سٹرگل کے ساتھ ہی منٹر اور مو بولے کاکا کو اب پورا دیش کاکا بلا رہا تھا اکاہوت مشہور ہو چلی تھی اوپر آکا اور نیچے کاکا سلمان خان کے پتہ اور راجیش کے دوست رہے سلیم خان ان کچھ سالوں میں راجیش کے سٹارڈم کو اطلے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ لدی کے بہاو کا ایک نشان ہوتا ہے ویسے ہی راجیش کی لوگ پریتہ کا بار اتنا اوچھا سٹ ہو گیا تھا جہاں تک کوئی دوسرا ایکٹر نہیں پہنچ سکا نہ تب نہ اب کہا جاتے ہیں کہ اس دور کی بولی وڈ کی پارٹیز اور دوسرے آئیوجنوں میں راجیش سنٹر آف اٹریکشن ہوا کرتے تھے بلے ہی اس پارٹی میں کوئی بھی دوسرا بڑا سٹار موجود ہو پارٹی میں موجود لوگ اور میڈیا کے کیمرے راجیش کے پہنچتے ہی ان کی طرف مخاطب ہو جائے کرتے سلیم کے مطابق یہ ان کی مسکان اور آواز کا جادو تھا اور ان کے گانوں کو میوزک بھی بہت شاندار ملا کرتا تھا اس دور میں اب آتے ہیں ڈمپل سے پہلی ملاقات پر انجو مہندرو سٹرگل کے وقت سے ہی راجیش کی ساتھی رہی تھی حالانکہ کامیاب دور میں بہتر ساتھی ملتے رہتے ہیں اور راجیش سوپرسٹار ہو چکے تھے اب تک ایک پروگرم میں حصہ لینے کے لئے راجیش کھننا پلین سے اندباد جا رہے تھے اس پلین میں ڈمپل بھی تھی ان کی فلم بابی ریلیز ہونے کو تھی راجیش ان کے بغل والی سیٹ پر بیٹھ گئے کہا جاتا ہے کہ اس پہلی ملاقات کے بعد دو گنی عمر کے راجیش کھننا نے ڈمپل سے شادی کا فیصلہ لے لیا تھا سال 1973 میں یہ شادی ہوئی تھی اب راجیش کے سوابہوں میں یہ تھا کہ چلو تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں راجیش کی بھارات باندرہ سے جہو ڈمپل کے گھر جانی تھی لیکن راجیش نے راستہ بدل کر انجو مہندرو کے گھر کے سامنے سے بھارات نکالی راجیش کھننا اور ڈمپل کی شادی زیادہ دن تک نہیں چل پائی اور سال 1984 میں دونوں الگ بھی ہوئے کہاوت ہے ناکامیابی سے کہیں زیادہ کامیابی نے لوگوں کو برباد کیا اوچائی کا بھی اپنا نشاہ ہوتا ہے پیٹک میں مشکل ہو جاتے ہیں جس دور میں امیتاب بچن بولی ورڈ میں اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت راجیش کھننا سوپر سٹار تھے آنند فلم کے سیٹ پر دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی امیتاب راجیش کے ڈیتھ سین کو لے کر گھبرا رہے تھے کسی نے سلا دی کہ تم مان لو کی راجیش واقعی نہیں رہے سین خود اچھا ہو جائے گا آنند کی موت پر بھاسکر بینر جی کے کردار میں امیتاب کا رونا لاکھوں لوگوں کو رولا گیا سٹارز کے نام لیے جاتے تو اب امیتاب کا بھی نام لیا جاتا اس کے بعد سال 1973 میں امیتاب اور راجیش کھننا دوبارہ فلم نمک حرام میں ساتھ آئے کردار برابری کا تھا لیکن امیتاب سیڈی پر چڑھ رہے تھے اور راجیش پر حاوی ہو رہے سٹارڈم نے انہیں نیچے کھیچنا شروع کر دیا تھا اس فلم کے کلائمیکس سے پہلے امیتاب کا کردار جب چیختا ہے تو ہال میں بیٹھی جنتا بھی چیخت پڑتی ہے اور اس جنتا کو یہ اینگری ینگ مین بھا جاتا ہے راجیش نیچرلی ایک رومانٹک سٹار تھے لیکن جنتاب ایکشن دیکھنا چاہتی تھی اینگری ایکشن امیتاب بچے نے شولے دیبار زنجیر جیسے فلموں میں ان کی امانگ دل کھول کر پوری بھی کی بتاتے ہیں کہ راجیش خنہ امیتاب کو لے کر اور سرکشہ محسوس کرنے لگے تھے فلم باورچی میں جایا اور راجیش خنہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے امیتاب جب جایا کو لینے ان کے سٹ پر جاتے تو راجیش خنہ امیتاب سے بات تک نہیں کرتے تھے فلم زنجیر بہت سفل رہی امیتاب سفلتہ کے شکر پر پہنچ گئے اور ادھر راجیش خنہ کا ستارہ گردش میں ڈوبنے لگا کہا جاتا ہے کہ راجیش بے حد نشکری ہو گئے تھے کئی فلموں کے آفر بھی انہوں نے ٹھکرا دیئے ان کے پاس زیادہ کام بھی نہیں بچا تھا تو راجیش فلموں سے نراش ہوئے اور راجنیتی میں بھی ہاتھ انہوں نے آزمایا سال 1991 کے لوگ سبھا چناؤں میں راجیش خنہ کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤں لڑے اور یہ چناؤں بھی لڑا انہوں نے نئے دلی سے لارکرشن آڈوانی کے خلاف لیکن راجیش 1589 ووٹوں سے آڈوانی سے ہار گئے آڈوانی کو کول 93662 جبکہ راجیش خنہ کو 92073 ووٹ ملے پہلے چناؤں کے لحاظ سے راجیش کا یہ پردرشن برا نہیں تھا لیکن راجیش خنہ اسے برداشت نہیں کر پائے انہیں لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے کاؤنٹنگ سینٹر کے باہر ہنگامہ کھڑا کر دیا ادھیکاریوں پر ملی بھگت کی آروب بھی لگائے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آڈوانی اس چناؤں میں گاندھینگر سیٹ سے بھی لڑے اور جیتے بھی ایک سیٹ چھوڑنی تھی انہوں نے گاندھینگر کی سیٹ چونی نئے دلی کی سیٹ کھالی ہوئی تو راجیش خنہ پھر لڑے اس بار بی جے پی کے پرتیاشی مشہور ابھی نیتہ شترگن سینہ تھے لیکن راجیش خنہ نے شترگن کو ہرایا اور سانسد بنے حالانکہ اگلے چناؤں میں راجیش خنہ پھر ہار گئے اور فلموں کی طرف لوٹ آئے لیکن اب یہاں بھی راجیش کے لئے کچھ بچا نہیں تھا کاکا کے بارے میں سلیم خان کہتے ہیں میں نے ان کے سپر سٹارڈم کو بہت قریب سے دیکھا تھا لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ان کی اوچائی تک ان کے بعد ہندی سینما کا کوئی دوسرا ستارہ نہیں پہنچا ہر عمر کے لوگ راجیش خنہ کے فین تھے لڑکیوں کے بیچ ایک الگ سکریش تھا حالانکہ جس تیزی سے وہ اوپر اٹھے اتنی ہی تیزی سے وہ نیچے بھی آنے لگے تھے اپنے جیون کے آخری دنوں میں ان کے حالت بہت عجیب ہو گئی تھی اب راجیش خنہ کے پاس کوئی کام نہیں تھا فین بھولنے لگے تھے اور اس اکیلے پن اور تناؤں کے دور میں راجیش آنند بکشی سے اکثر بات کیا کرتے تھے آنند بکشی نے راجیش کے لئے ملن آرادنا نمک حرام جیسے فلموں میں کئی شاندار گانے لکھے تھے آنند بکشی کے بیٹے راکیش بکشی اپنے کتاب نغمے قصے باتیں یادے میں بتاتے ہیں کہ راجیش خنہ جب بھی حکیلہ محسوس کرتے تب آنند بکشی کو بلا لیتے راجیش پر شراب اب بھاری پڑھنے لگی تھی یوں انہوں نے آخری وقت میں شراب چھوڑ دی تھی لیکن اب تک ان کا لیور لگ بھا ختم ہو چکا تھا یاسیر اسمان اپنی کتاب میں فلم پترکار علی پیٹر جان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کاکا ان سے کہا کرتے تھے کہ اگر غالب دارو پی کر مر گیا تو میں کیوں نہیں بھوپیش رسین راجیش کے مطر رہے ہیں انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ اندھن کے سوا سال پہلے راجیش کو حساس ہو گیا تھا کہ اب وہ بچ نہیں پائیں گے بھوپیش کہتے ہیں کہ ان کے بیماری کے دوران میں نے ان کی سگرٹ شراب اور باقی چیزیں چھڑوانے کی بھی کوشش کی لیکن میں ناکام رہا ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ایک دن تم مجھ سے ملنا چاہوگے لیکن تم سے میں مل نہیں پاؤں گا ٹوینکل کا پلان تھا کہ سال دوہزار گیارہ میں راجیش کھنہ کا انہتر و جن دن گواہ میں منایا جائے گا میں بھی ان کے پورے پریبار کے ساتھ وہاں جن دن میں شامل ہوا تھا واپس آتے وقت پتہ نہیں کیوں راجیش کھنہ کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ ان کا آخری جن دن ہے اپنی موت کو بھاپتے ہوئے راجیش نے تب کہا تھا اب فائنل ہو گیا ہے لیکن جلدی ہو رہا ہے لیل آبتی اسپتال میں راجیش کھنہ کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے سیدھے انہی کو کینسر کے بارے میں بتایا کینسر ایڈوانس ٹیج میں ہے یہ سن کر کاکا کچھ دیر کے لئے خاموش ہوئے اور تھوڑی دیر بعد خود کو سوالتے ہوئے بولے میری قسمت میں آنند کی طرح ہی جینا لکھا ہے بھوپیش رسین کہتے ہیں کہ انہوں نے آنند کی طرح ہی جی بن جیا اور میں ان کے لئے آنند مووی والا بابو موشا آئے تھا کاکہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بیماری کے بارے میں پتا چلے سال دوزار گیارہ میں راجیش کھنہ نے پوری طرف بستر پکڑ لیا اسمان لکھتے ہیں کہ راجیش کھنہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیماری کے بارے میں قریبی دوستوں کے علاوہ کسی کو پتا لگے ان کا شریف صرف ہڈیوں کا ڈھاچہ رہ گیا تھا تب تک اس دوران راجیش کسی سے بھی زیادہ ملنا پسند نہیں کرتے یا صرف قصہ بتاتے ہیں کہ ایک پارٹی میں سلیم کھن نے راجیش کھنہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے سلیم کھن اپنے پنویل کے فارم ہاؤس پر رہا کرتے تھے اور ممبئی کم ہی آتے تھے پارٹی میں دیکھنے کے بعد سلیم کو لگا کہ راجیش کھنہ سے مل کر ان کا حالچہ لینا چاہیے تب وہ پنویل نہیں گئے اور ممبئی ہی رکے اور جب راجیش کھنہ سے ملنے پہنچے تو ان کے سہیوگی سے کہا کہ کاکہ سے کہہ دیں کہ سلیم صاحب ملنا چاہتے ہیں راجیش کھنہ نے تب پوچھا کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں ان کا من تمام شنکائیں سے بھرا ہوا تھا اور انہوں نے سلیم کھان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا حالانکہ ممتاز راجیش کے پسندیدہ ایکٹرس تھی بیماری کے دوران جب ممتاز ان کا حال لینے آتی تو وہ ممتاز سے کہتے شولے میں بسندی کا کردار تمہیں نبانہ چاہیے تھا کاکہ اپنے ڈاکٹروں سے پوچھا کرتے تھے میرا ویزا کب ختم ہو رہا ہے اس دوران ان کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکان ہوا کرتی تھی انہوں نے کبھی کیمو تھرپی نہیں کروائی بلکہ دوائیوں پر ہی رہے اور سال دوہزار بارہ میں اٹھارہ جولائی یعنی آج ہی کے دن راجیش کھنہ نے اس دنیا سے ویدہ لی جب راجیش کھنہ نے آخری ساس لی اس وقت اکشہ کمار ڈیمپل ٹوینکل اور رنگ کی اس سب ان کے آس پاس موجود تھے انجو مہندرو بھی اس وقت آشیرواد میں تھی لیکن آنن مرا نہیں آنن مرتے نہیں راجیش کھنہ کی زندہ دلی اور ان کے بے ترتیب سٹارڈم کے قصے آج بھی ان کے چاہنے والوں کو آنندرت کرتے ہیں ایسے ہی اور قصے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے تاریخ آج کا تاریخ لکھا تھا ہمارے ساتھے شیویندر گورب نے اور کیمرے پہ ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جتن نے دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ